دوستوں آج میں آپ کے لیے پرچین زمیں کے سب سے بڑے سامپ لے کر آیا ہوں جو ہماری دھردی پر راج کیا کرتے تھے آج بھی جب ان کا کوئی ذکر کرتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں آپ بھی ان کے بارے میں جان کر چونک جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اینیملز ویلی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں ایپو پیس اگر آپ ایجپٹ میتھلوجی کو دھیان سے جاننے کی کوشش کروگے تو آپ کو ایپو پیس کا ذکر کافی بار سننے کو ملے گا جو ایک وشال سامپ ہوا کرتا تھا جسے ایول لیزارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اگر اس کے شریر کی بات کی جائے تو یہ کئی کلومیٹر لمبا ہے اس کے شریر گولڈن کلر کا ہوا کرتا تھا اور اس کا سر پتھر کے جتنا مضبوط تھا جو ہر روز لوگوں پر حملہ کرتا تھا گروڈ سلینگ یہ افریکن میتھلوجی کا سب سمسٹری ریکریچر ہے جو اندھیری جگہوں پر ندیوں اور دلدلی علاقوں میں رہا کرتا تھا کیونکہ ایک وشال سامپ تھا جس کا سر ہاتھی کے جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے موجود خزانوں کی رکشہ کرتا ہے ویسے جیسے ڈریکن کیا کرتے تھے سو بیک یہ پراشین مصر کا دیوتا ہے جسے مگرمچ کا راجہ مانا جاتا تھا جس کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو اس کا جسم انسانوں جیسا اور سر مگرمچ کا دکھائے دے گا کہا جاتا ہے کہ سو بیک مصر کے پراشین لوگوں اور ان کی سینہ کی یہ رکشہ کیا کرتا تھا جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو بھی ہرا سکتا تھا یہ ایک ایل سار ڈرابنا راکشس تھا جس کے پنگ لگے ہوتے تھے کہیں جگہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھر جا گھر یہ پھر محل کی رکشہ کرتے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی مورتیاں آج بھی آپ کو پراشین امارتوں پر بنی ہوئی دیکھ جائیں گی جو اس طریقے سے بنائی گئی ہیں جیسے وہ اس جگہ سے آس پاس کی جگہ پر نظر رکھ رہی ہو جو کہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے اور اپنے آپ کو انسانوں میں بدل سکتے تھے نیک لیوی یہ نورس میتھولوجی کا سب سے خطرناک دانو ہے جس کے سانسی تک زہریلی ہوتی تھی اور یہ انسان اور جانوروں میں مہماری فیل آ سکتا تھا جسے پانی میں جمنے والی کائے سے کافی نفرت تھی کیونکہ اسے اس کی گندگی سے گھسا آتا تھا جس کا شریر گھوڑے کے جیسا لگتا تھا وہیں اس کے شریر پر خال نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ دکھنے میں اور بھی زیادہ بھیانک لگتا تھا حالانکہ اسے سمندر سے ڈر لگتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے بچنے کے لیے سمندر کے نزدیب چلے جاتے تھے تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پر ساندھائی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ٹھینکس فور واشے